مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ چوبیس جمعہ دعولہ چودہ سو پنتالیس شجری با مطابق آٹھ دسمبر دوہدار دیس با عنوان فتنوں اور عزمیشوں میں ایک مسلمان کا کرتار خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین علی شیخ ترجمہ باعواد عطاء اللہ بن عبدالمجی تمام تعریفات اللہ تعالی کے لئے ہیں جو بلند و بالا اور غالب ذات ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس سے کوئی شریک نہیں وہ نہایت ہی بابرکت ذات اور بلند و برتر ذات ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو برگزیدہ اور چنے ہوئے نبی ہیں اے اللہ رحمتیں اور سلامتی نازل فرما ان پر ان کے آل پر اور ان کے متقی و پرہزگار صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو تم کامیاب و کامران ہو جاؤگے سعادت مندی سے سرفراز ہو جاؤگے سلامت رہو گے اور خیر و برکت سے مالا مال ہو جاؤگے جیسا کہ ارشادِ وآلہ تعالی ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح و کامیابی حاصل کر لی ہے بلا شبہ آج مسلمان مختلف جہتوں کی طرف سے برپا کیے گئے فتنوں کی لپیٹ میں ہیں جو متعدد شکلیں لیے ہوئے ہیں جو انتہائی پرخطر ہیں جن کی چنگاریاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اسباب مختلف اور سازشیں قسمہ قسم کی ہے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کے پاس ان فتنوں کی تباہ کاریوں اور خطرات سے بچنے کے لیے انتہائی مضبوط سہارہ اور جائے پنا اپنے خالق عز و جل کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا ہے اور اس کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا ہے اس کی اطاعت کو یقینی بنانا ہے اور اس کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے سبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا بس اللہ تعالی کی طرف دوڑ کر آؤ اسی زیمن میں امت کی نجات کے انتہائی حریص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے لا زوال وسیعت کرتے ہیں آپ نے فرمایا حرج یعنی فتنہ و فساد قتل و غارتگری کے زمانے میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور حرج سے مراد جنگ و جدال قتل و غارتگری اور خوف و حراس کے ایام ہیں نیز خطروں اور آزمیشوں کے وہ حالات بھی ہیں جن سے لوگ کے معاملات خلط ملت ہو جاتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی میں خوف و ڈر محسوس کرتے ہیں اور ان کے معاملات اچھے طریقے سے منظم و مرتب نہیں ہوتے بلکہ وہ سخت اجتراب و خلفشار کا شکار رہتے ہیں تو ایسے وقت و حالات میں ان کے لئے نجات صرف اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے اور یکسو ہو کر اسی کی جانب رجوع کرنے میں مزمر ہے اور اپنے نفوس معاملات اور ترجیحات و خواہشات کو اللہ کی شریعت اس کے اور اس کے رسول کے عوامر کے مطابق ڈھالنے میں پوشیدہ ہے اور یہ وہ نبوی منحج ہے جس نے فتنوں کے ایام میں عبادت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے کیونکہ فتنوں کی وجہ سے لوگوں کے درمیان عداوتیں ظلم و جور قذب بیانی اور لڑائی و جھگڑے زیادہ پیدا ہوتے ہیں جو کہ رب کی شریعت میں حرام ہے بلکہ بہت سارے لوگ سرات مستقیم پر غامزن رہنے سے غافل ہو جاتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جس طرح ہجرت اپنا وطن گربار اور خواہشات رب کے لیے چھوڑنے کا نام ہے اسی طرح عبادت کے لیے یک سوئی اختیار کرنا اور اس کی مکمل پابندی کرنا مسلمانوں کو اس راہ پر لے چلتا ہے اوقات میں عموماً لوگ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کو پسے پچھ ڈال کر اپنی خواہشات ذاتی آراؤ نظریات اور اپنے ذوق کی طرف لوٹتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں چنانچہ جو ان چیزوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف پلٹتا ہے اور اسی کی طرف مکمل متوجہ ہوتا ہے تو وہ گویا کہ مہاجر ہے آج عالم اسلامی پر جو گہری نظر ڈالے گا وہ پائے گا کہ جب اس پر کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے اور آزمائش آتی ہے تو بعض افراد امت اسلامیہ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں جو کہ اس ربانی منحج کے خلاف ہے جس میں رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر طرح اختلاف و انتشار سے روکا گیا ہے لہٰذا مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات سے بچوں کے کہیں تم شیطان کے آلہ کار اور دشمن کے ترجمان تو نہیں مر رہے دشمن کسی بھی چیز سے اس قدر مرعوب نہیں ہوتا جس قدر وہ اس بات سے مرعوب ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے وہ نیک کام باہم ایک دوسرے کے تعاون سے کرنے لگے اپنے رب کی اطاعت و فرمابرداری اور اس کے دین کی پیروی کرنے میں سبر سے کام لینے لگے ان میں جو آزمائشی اور فتنے در آئیں ان کو درست طریقے سے حل کرنے لگے اور ایسی حیثائی اور کوشش کریں جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ذمہ داری کا احساس اور امت کے مفادات کو یقینی بنایا گیا ہو لہٰذا مسلمانوں تم اپنے آپ کو ان امور میں ان معاملات میں مشغور رکھو جو تمہارے دین اور دنیا کی مسلحت کی حفاظت کرتے ہوں اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرو اور ان چیزوں میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ثابت قدم رہنا اور اس کے رسول کی سنت کی روشنی میں چلنا ہے اور سمر آور اور مفید تعاون دین و عقیدے کی بنیاد پر خالص اخوت و بھائی چارگی اسلامی الفت و محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے دوستی و محبت جیسی عبادات کو انجام دو جیسا کہ ارشاد یہ باری تعالیٰ ہے اے ایمان والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکسرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور سبر سے کاملو اللہ تعالیٰ یقیناً سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ نیک عمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریخ رات کی طرح ہوں گے حالت کے خالص اطاعت اور ربانی ہدایات اور توجیحات کو لازم پکڑتے ہوئے کرو تو تم فتنوں کی تباہ کاریوں اور آزمیش کی آنتیوں سے بچ جاؤ گے خصوصاً اس زمانے میں جبکہ دشمنان اسلام پوری مکاری اور ایاری کے ساتھ مختلف قسم کے فساد و بگاڑ اور شر انگیزیوں کے سریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ معاسی اور منکرات گناہوں کو چھوڑ کر اور منہیات سے باز رہ کر اللہ حرم حرم کی اطاعت کو بجا لاؤ جیسا کہ ارشاد باری تعالی اور اگر تم سبر کرو اور پرہیز گاری اختیار کرو تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑ پائے گا بے شک اللہ تعالی ان کے عمال پر احاطہ کرنے والا ہے چنانچہ عزت و غلبہ فتح و نصر طاقت و استقرار اور امن و امان اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں جیسا کہ ارشاد واری تعالی ہے اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا یہاں بنانے اس کے بندے اور رسول ہیں جو امانت دار نبی ہے اے اللہ تو رحمت اور سلامت ناظر فرما آپ اسے ہر آزمائش مسئیبت سے آفیت نصیب کرے گا اور انجام کار اس کا بہترین بنا دے گا جیسا کہ ارشاد والی تعالی ہے اور جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کی صورت نکال دیتا ہے تو سنو افضل ترین عامال میں سے برگزیدہ نبی پر بن جائے اے اللہ تو ہدایت یا آفتہ خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں سے راضی ہو جا اے اللہ مومن مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما ان کے معاملات کو ان کے لئے آسان فرما ان کی پریشانیوں اور غموں کو دور فرما اے اللہ ہمیں اور ان کو ہی مچا رکھی ہے اے اللہ تو غزہ اور سارے جہاں کے مسلمانوں کے لئے مدد گار بن جا اے اللہ تو ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان کے احوال درست فرما اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ سہونیوں پر اپنے لشکر مسلط کر دے اللہ انہیں مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما اے اللہ بارش نازل فرما اے اللہ ہمارے علاقے میں میم برسا ہمارے وطن کو سیراب فرما اور تمام مسلم علاقوں میں خیر و بھلائی کو عام کر دے اللہ ہمارے چپائیوں کی وجہ سے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ نفع مند بارش کا رضول فرما اے اللہ ہمارے اس وطن اور تمام مسلمان علاقوں کو بران رحمت سے معلوم فرما اے اللہ ہمارے برے عمال کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے اللہ ہمیں غنی کر دے اے اللہ نفع مند بارش کے ذریعے ہمیں غنی کر دے معلوم کر دے اے اللہ تو پاک ہے تیری ہی تعریف ہے ہم سب تجھ سے استغفار کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر